بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ میرے شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمد وعالی الطیبین الطاہرین لا سی ما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم على دائم اجمعین ناظر محترم سلام علیکم ایام اربعین قریب ہیں اور اربعین کی جو زیارت ہے جو لوگ کو اس سال توفیق ہوئی کہ وہ کربلا جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں خوشہ بحال اور جو نہ جا سکیں ان کے دل کربلا کی طرف متوجہ ہیں اور خدا سے یہی دعا ہے کہ اگلے سال ان تمام لوگوں کو جو اس سال موانع و مشکلات کی وجہ سے کربلا نہ جا سکیں کربلا کی اربعین کی زیارت اور مشی اور پیادہ روی نصیب ہو عزیزوں چہلم اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہلم کا جو غم ہے اور جو زیارت ہے اور جو ہم امام کا چالیسوہ مناتے ہیں چہلم مناتے ہیں پرسہ پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں مفصل گفتگو ہم نے گزشتہ اپنے بیان میں پیش کیا کہ چہلم ہم کیوں مناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے آج اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کربلا میں سب سے پہلے کس نے چہلم منایا اور کون سی شخصیت تھی اور کون ایسا فرد تھا جس نے کربلا میں چہلم منانے کی بنیاد ڈالی سب سے پہلی شخصیت جناب جعبیر ابن عبداللہ انساری جو کہ بہت ہی اسلام کی قابل احترام شخصیت اور ان کی بہت عظمت ہے جناب جعبیر ابن عبداللہ انساری کی پانچ امام کے زمانے کونوں نے در کیا امام باقی علیہ السلام تک کونوں نے در کیا اور جب امام باقی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جعبیر آپ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں جبکہ وہ نابینہ ہو چکے تھے کافی ضعیف ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ مولا میں اس حالت میں زندگی گزار رہا ہوں کہ غریبی کو مالداری پر ترجیح دیتا ہوں مصیبت کو پریشانی کو راحتی اور سکون پر ترجیح دیتا ہوں اور بیماری کو شفایابی پر ترجیح دیتا ہوں تو اس وقت امام علیہ السلام نے بہت اچھا جواب اور بہت اچھا جملہ جعبیر سے کہا کہا جعبیر اچھی بات ہے اور یہ صفت پیدا ہونا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ صفت اور یہ صفات ایک مومن کے اندر پائے جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ سختیوں کو ترجیح دے وہ بیماری کو ترجیح دے وہ مصیبت کو ترجیح دے وہ فقر و فاقعی کو ترجیح دے لیکن امام علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب جناب جعبیر کو دیا کہا جعبیر ہم اہلِ بیت ایسے نہیں ہیں ہم اللہ جس حال میں ہمیں رکھتا ہے ہم اس حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ مالداری میں رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس میں بھی خوش ہیں اگر فقر و فاقے میں رکھنا چاہتا ہے پھر بھی ہم خوش ہیں اگر بیماری دیتا ہے تب بھی ہم راضی ہیں اگر شفایابی اور صحت و سلامتی سے رکھتا ہے تب بھی ہم راضی ہیں اسی طریقے سے اگر مصیبت دیتا ہے تب بھی ہم راضی ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور صبر کرنے کوشش کرتے ہیں اور اگر خوشحال رکھتا ہے تو اس حال میں بھی ہم راضی ہیں یعنی اللہ ہمیں جس حال میں عزیزوں راضی رکھنا چاہتا ہے اور جس حال میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں تو یہ جناب جعبیر ابن عبداللہ جو اتنے عظیم المرتبہ صحابی اور چاہنے والے بارہ جو نقبہ ہیں ان نقبہ میں بھی جناب جعبیر کے نام آتا ہے آپ عربعین کے دن کربلا پہنچیں عربعین کی زیارت کے لیے چہلن کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا مدینے سے آپ گئے ہیں اور نقل مختلف ہیں بعض نقل میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا غلام آپ کے غلام عطیہ تھے بعض نقل میں دوسرے نام بھی ملتے اور یہ بھی ملتا ہے ہماری مقاتل میں اور تاریخ میں کہ جناب جعبیر جب گئے ہیں کربلا میں تو جناب جعبیر نے وہاں جب وہ فرات سے غسل کر کے اور قبر امام حسین علیہ السلام کا رخ کیا ہے اور پہنچے ہیں قبر پر تو ایک مرد تو اپنے کو قبر پر گرا دیا اور گرانے کے بعد نوحہ اور گریہ اور زہری شروع کیا زیارت کری رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ شام کی طرف سے ایک غرد و غبار اٹھ رہا ہے کسی قافلے اور کچھ لوگوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ جابیر اور جا کے یہ دیکھو کہ کون آ رہا ہے اگر یزیدی کا لشکر یہ یزید کے افراد ہیں تو ہم کہیں پر جا کر اپنے کو مخفی کر لیں اور اگر امام سجاد ہیں اگر اسراء کربلا ہیں وہ آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کو ہم چلتے ہیں تو جناب جابیر کے غلام اتیہ جب بڑھے ہیں اور جا آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ امام سجاد ہیں جو اسراء کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ جناب جابیر ان کے استقبال کو پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد جابیر ابن عبداللہ انساری جیسے امام سے ملتے ہیں ایک مرتبہ امام نے سینے سے لگا لیا جابیر اور امام سجاد کلے مل کر آسو بہاتے رہے اور اس کے بعد امام سجاد نے جناب جابیر کو ایک ایک مقام کی زیارت کرائی ایک ایک مقام کی زیارت کہ دیکھو اے جابیر یہاں وہ مقام ہے جہاں میرا بابا گھوڑے سے گیرا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں شبیح رسول کو شہید کیا گیا تھا جابیر یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے چچا ابباس کے دائیں بازو قلم ہوئے تھے دائیں بازو قلم ہوا تھا یا یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے چچا ابباس کا بائیں بازو قلم ہوا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا چچا ابباس فراد کے ان کنارے شہید کیا گیا تھا موسیقی